حکومت اور اپوزیشن یعنی مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک کے انصاف اس وقت اگر آپ سیاسی منظر نامے پہ غور سے نظر ڈالیں تو ایسا لگتا ہے کہ دونوں کا اس وقت جو زاویہ ہے دیکھنے کا چیزوں کا بڑا مختلف ہے کیسے ایک میٹنگ پوائنٹ پر پہنچیں گی دونوں اکائیاں حکومت اور اپوزیشن لیکن دوسری طرف جب ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ جو میٹنگ پوائنٹس اتنے دور ہیں دوسرے سے آج ایک ملاقات ہوئی علی امین گنڈاپور صاحب جو وزیر اعلی خیبرت پختونخواہ ہیں اور وزیر اعظم پاکستان جناب شباز شریف صاحب کی جب میں نے یہ ملاقات کی خبر سنی پھر ملاقات ہوئی پھر میڈیا ٹاک دیکھی اس میں اچھے چھ باتیں کی علی امین گنڈاپور صاحب نے تو پہلا سوال یہ تھا کہ کیا بانی چیئرمن امران خان صاحب کو اس ملاقات کا پتہ ہے میں نہیں سمجھتا کہ امران خان صاحب کی مرضی کے بغیر یہ ملاقات ہو سکتی ہو جہاں جو باقی کی سیاسی جماعت ہے جو مرکز میں ہے جو پنجاب میں ہے جو مضامت کی بات کر رہی ہے سڑکوں پر آنے کی بات کر رہی ہے وہاں اس طرح کے اچھے محول میں اچھی اچھی باتیں یہ کیا ہوا کہ امران خان صاحب کو بتایا نہیں علی امین گنڈاپور صاحب نے اور وزیر اعظم کو ملاقات کرنے پہنچ گئے میری سمجھ سے یہ بات تھوڑی سی باہر ہے میں نہیں مانتا کہ یہ بلاقات ان کی مرضی کے بغیر ہوئی کیا انہوں نے نون لیگ کی کتاب سے کچھ سیکھا ہے گوڈ کاپ بیڈ کاپ علی امین گنڈاپور صاحب اگلے کچھ حرصے میں گوڈ کاپ رہیں گے تاکہ خیبر پختونخواہ کی حکومت چلتی رہے ان کو جو پیسے چاہیے ان کو جو فیورز چاہیے ان کو چیف سیکریٹری چاہیے جو بھی اپوائنمنٹ چاہیے وہ ساری اپوائنمنٹ ان کو ملیں اور مرکز کی سطح پر قومی اسیمبلی اور پنجاب میں مضامت چلتی رہے گی کیا کہ آپ بڑی اچھے تھی باتیں کیے لیگن گنڈاپور نے اس ملاقات کے بعد کیا کہتے ہیں ذرا سنیں ہم بھی کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں کریں گے جو پاسیبل نہ ہویا اچھی بات چیز ہوئی وہ انہیں انشور کیا کہ جو بات ہم کریں گے سچ پہ کریں گے ان سے کو دکھا نہیں رہیں گے جھوٹ نہیں بولیں گے پولیٹیکل انگیجمنٹ ہے خان صاحب کی وہ بہت ضروری ہے حضیر آدم صاحب نے مجھے صاف کہا کہ انشاءاللہ میری ملاقات بھی جل پاسیبل کریں گے اس لیٹر کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے اور جب سوال پوچھا گیا کہ آپ نے ان کو ریسیب کیوں نہیں کیا کہ میں تھا نہیں اگر ہوتا تو ہمارا ایک کلچر ہے خیبر پختونخہ کا تو کیا دھاندلی کی بات کیونکہ تحریکین صاحب کا تو سٹارٹنگ پوائنٹ ہی ہے کہ اگر آپ نے ہم سے بات چیت کرنی ہے تو آپ کو دس سیٹوں کا آڈٹ کرانا پڑے گا ہماری خواتین جو جیلوں میں ان کو باہر نکالنا پڑے گا اور ہمیں احتجاج کی اجازت دینی پڑے گی یہ ہے تحریک انصاف کی جو سٹارٹنگ نکات ہیں جس کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے جب آپ ان دونوں پارٹیوں کو دیکھیں میں نے ایسے پہلے بھی کہا کہ تحریک انصاف نے بڑے کھل کر سڑکوں پر آنے کی بات کی ہے فیصلہ یہی ہوا ہے کہ ہم عید کا انتظار نہیں کریں گے یہ پریشر جو ہے اس کو کنٹینیو کرنا پڑے گا شاید یہ بھی ارادہ ہو رہا ہے کہ جو پروٹیسٹ ہے اس کو اڈیالا جیل تک لے کے جائے جائے لانگ مارچ اور دھرنوں کی باتیں شروع ہو گئی ہیں طریق انصاف کی جانب سے اس تناظر میں یہ ملاقات اور مصبت ملاقات جیسے کہ لیمی ننب گنڈاپور صاحب خود کہہ رہے ہیں دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے آج عمر یوب صاحب نے کہا کہ مزید سیٹیں چوری کرنے کی بات ہو رہی ہے یہ ہم نے دیکھا کہ ایک سیٹ پر کم از کم جو لو درہ کی سیٹ ہے عبد الرحمان کانجو صاحب ایک ریکاؤن میں جیتے یعنی چھ ہزار کی لیڈ اس طرف کی آٹھ ہزار کی لیڈ اس طرف کی بن گئی لیکن مزید لگتا ایسے ہے کہ ابھی فیصل آباد کی ایک سیٹ ہے تاندھیہ والا کی اس کا ریکاؤن ہے جہاں چھوٹے مارجنز ہیں وہاں کی سیٹوں کا ریکاؤنٹ الیکشن کمیشن کیا کر کے مزید سیٹیں لینا چاہتا ہے طریق انصاف سے ان کا کیا خدشہ ہے جو سنیے چائے میں شکر اور چینی اور شہ جو اس کے لیے ڈالا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ تم نے ڈیلیور کرنا ہے اور وہ ڈیلیوری کیا ہے کہ تم نے پاکستان تحریک انصاف کے بیس سے زیادہ سیٹیں اس پہ ریکاؤنٹنگ کر کے جھرلو پھیرنا ہے جس طرح کے فارم فٹی سیون پہ پھیرا گیا تھا چیف الیکشن کمیشنر کو اور ان ممبرز کو فل فور مستعفی ہونا چاہیے بہت ہوگی یہ کھلواڑ اس کے ساتھ سو ادھر خدشات کچھ اور ہیں بعد آج کا فوکس رہے گا علی امین گنناپور کی ملاقات کا میرے ساتھ